ایک اور نیشنل نیوز جہاں پر جو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بدسلوخی کی گئی ہے حضرت علی کے نام سے چلتے ہیں اس پر کافی سارے مسلمان ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ناراض کی جتائی ہے آپ کو بتا دیں کہ بابا دھریندر کرشنا شاستری جو لکھناو کے ہیں انہوں نے باتوں باتوں میں ایک جو ہے ایسا ٹرم بول دیا ہے ایسی بات انہوں نے کی جس کی وجہ سے کئی سارے لوگ جو ہے ان سے ناراض ہو چکے ہیں مولانا صحیف عباس جو ہے چوک کوٹوالی وہاں پر پہنچے اور انفلمیٹری سٹیٹمنٹ پر انہوں نے کمپلینڈ دی ہے اور اس پر اس کی جانچ کیلئے بات بھی کی ہے اس سٹیٹمنٹ تو آپ نے سنا ہوگا یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کا سٹیٹمنٹ کیا ہے اپنے بجرنگ بلی بھی علی کے بات ہیں اس کے بعد ان کا کلیریفیکشن ویڈیو بھی باہر آ چکا ہے لیکن وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو یا مولا علی کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا ہے جس نیم کی بارے میں انہوں نے ایسا کہا ہے لیکن مولانا اس بارے بات سے خوش نہیں ہے وہ اس پر ایکشن ڈیوانڈ کر رہے ہیں یہ جو مولا علی والی پچھا ہے یہ دربار میں کوئی جن آیا تھا اس جن نے کہا کہ میرا نام علی ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا نام علی ہے تو ہمارے پاس بجرنگ بلی ہے اس بات کو مولا علی سے چھوڑ دیا جو سراسر شلینت ہے دوست پرچار ہے اور ہم کبھی بھی کسی بھی مجھب کے بھگوان کسی بھی دھرم گروہ کے خلاب بلکل بھی نہیں ہے ہمارے من میں سب کے پرتیش شدہ ہے سب کے پرتیش امان ہے مولا علی کے بارے میں ہم نے جتنا پڑھا سمجھا وہ اہنسا کے پجاری ہے اس ویڈیو کو مولا علی سے جوڑا جو چھوکی دوست پرچار ہے اس کے لیے اگر کسی کو دکھ پہنچا ہمیں کھید ہیں من میں ہماری بھی بھاونا ہے دکھت ہیں ہم کو بھی دکھ ہوا اس پرکار سے نہیں جوڑنا چاہیے ان کے بھگوان بھی ان کے لیے سروپری ہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہے اس کے لیے اگر کسی کو ایسا لگتا تو ہم چھما پرارتی ہیں پرنتو مولا علی کے لیے ہم نے ایسا نہیں کہا وہ تو اہنسا کے پجاری ہے ایک جن کوئی نام رکھ لیتا جن میں فلا نہ ہوں میں ڈھکا نہ ہوں ایک اس بری تاغت کے خلاف جو بری شکتی تھی نکالات مکویا تھی وہ آئی تھی کسی کے بوڈی پر وہیں چرچہ کر رہی تھی تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ جریند شاستی جو ہے جو پاکھنڈی ہے جس کے لیے خصف ہمارے ہندو دھرم کے بڑے بڑے دھرم گروہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکھنڈی ہے اس نے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں گستافی کی ہے اور نازمہ الفاظ استعمال کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شیعہ سمودائے کو نہیں مسلم سمودائے کو نہیں بلکہ ہمارے ہندو سمودائے کو بھی بہت ٹھیس پہنچی ہے ہمارے مراری باپو جیسے بکتی کہ جو ہندوستان کے سرمانس دھرم گروہ ہیں جو تمام ہندو ان کے پر آستہ رکھتے ہیں اور ان سے شردہ وہ جب اپنے پروچن کو شروع کرتے ہیں تو وہ علی علی مولا سے شروع کرتے ہیں جہاں روی روی کشنہ تو یہ مسلمانوں کا میٹر نہیں ہے شیعوں کا میٹر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی میٹر نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی اس نے توہین کیے لہذا ہم یہاں آئے تھے اور ہم نے آکے یہاں گزارش کی ہے یہ مقدم ہے تو میں اپنڈ ڈرائیو میں وہ بیان بھی اس کا لے کیایا تھا تو اس کا ایک بیان کوئی چوٹا پوٹا چل لہا ہے کہا گیا معافی مانگ لی لیکن دونوں بیانوں میں کوئی سامانتہ نہیں ہے جو گمراہ کرنے والا اس کا بیان ہے تو میں نے بیان دے دیا ہے اور میں نے اپڈیکیشن دی ہے ہم کو آج پست کیا گیا ہے کہ ہم اس کی جانچ کر کے کاروائی کریں گے اگر مخدمہ نہیں لکھا جاتا ہے تو پھر آگے کے راستے ہمارے پاس کھولے ہوئے ہیں اور پھر ہم جو ہیں جو آج ریسیویگ ہے اس کو لے کہ عدالت تک بھی جائیں گے عدالت کے دعوات اور ایک بات آپ سے اور کہتے چلوں ان کیمرے اور مائک کے اوپر کہ دھیرین شاستری نے دھرم گروہوں کو ہمارے چیلنج کیا ہے ہمارے دھرم کا علیان ولی اللہ کہنے والا ایک بچہ بارہ سال کا وہ دھیرین شاستری کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر دھیرین شاستری اس کے پاس سوالوں کا جواب لی دے سکتے ہیں وہ اس کی بابا گیری سوال کا جواب دھیرین شاستری نہیں دے سکتے ہیں دھرم گروہ بہت اوپر ہے بارہ سال کا بچہ ہمارا جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارے پاس سوالوں کا جواب دے کے دی This video is sponsored by Mahalakshmi Chulers Manoor Mati Speciality Hospital KBN University Shahin Group of Institutions Surat Kazana Alshare Group of Institutions Curls.fit and by Big Neuropsychiatry Hospital